دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ برتنوں کی طرح صبح صویرے صاف کر کے اندیں مو رکھتے ہیں تو سارا دن صاف رہیں گے ایسا نہیں ہے اس کو تو سارا وقت ووچ کرنا پڑتا ہے اور اس کا علاج کرتے رہنا پڑتا ہے اور اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں تو یہ بہت جلد بگڑ جاتا ہے تو اس کے تذکیہ کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت اچھے لوگوں کی صحبت اور پھر ایسا لٹریچر پڑھتے رہنا چاہئے ایسی کتابیں پڑھتے رہنا چاہئے اور پھر ان کے مطابق اچھے اچھے ایسے عمل کرتے رہنے چاہئے کہ یہ دل کنٹرول میں رہے اور سیدھا رہے اور اس کے ساتھ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا اس کے بعد کہ تُو نے ہمیں ہدایت دی اگر قرآن مجید کا ترجمہ آجائے تو پھر قرآن مجید کی جو تفاثیر عربی میں ہیں اور احادیث کی جو شروعات ہیں کیونکہ قرآن مجید عربی میں